حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں دو آدمی تھے جو باہا مقابلہ کیا کرتے تھے ان میں سے ایک گناہگار اور دوسرا عبادت گزار تھا جو عبادت گزار تھا وہ دوسرے کو گناہ میں مبتلا دیکھ کر برابر یہی کہتا تھا کہ گناہ سے باز آ جاؤ گناہ سے باز آ جاؤ ایک دن ایسا ہوا کہ اس نے گناہ میں مبتلا دیکھ کر کہا کہ گناہ کو چھوڑ بھی دو اس گناہگار نے جواب دیا کہ مجھے میرے رب کے سپرد کر دو کہ تم میرے نگران بنا کر بیجے گے ہو اس عبادت گزار نے کہا کہ خدا کی قسم اللہ تعالیٰ تری مقفرت نہیں کریں گے یا اس نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ تجھے جنت میں داخل نہیں کریں گے ان دونوں کی موت کا وقت آیا دونوں کی روحیں قبض کی گئیں پھر ان کو رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کیا گیا اللہ تعالیٰ نے عبادت گزار آدمی سے فرمایا کہ کیا تو میرے حکم کو جانتا تھا یا فرمایا کہ کیا میرے اختیارات کے سلسلے میں تجھے کوئی قدرت حاصل تھی اور گناہگار شخص سے فرمایا کہ تم میری رحمت کے تفیل جنت میں داخل ہو جاؤ اور دوسرے کیلئے فرمایا کہ اس کو دوزخ میں لے جاؤ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نیکی کی ترگیب اور بدی سے روکنا چاہیے کسی کے روکنے اور منع کرنے سے برائی سے رک جانا چاہیے اور تکبر اور رانات کی وجہ سے اپنے گناہ پر اڑے نہیں رہنا چاہیے مخلوق خدا کو اللہ کی رحمت و مغفرت سے ناؤمید نہیں کرنا چاہیے بغیر علم کے اللہ تعالیٰ کے مطلق کوئی بات کہنا باری جرم ہے اللہ رب العالمین کی رحمت کی وسط معلوم ہوئی جو شخص کسی دوسرے کو جنتی یا دوز کی قرار دے وہ در حقیقت اپنے لئے خدائی کا دعویٰ کرتا ہے اس حدیث سے اس آدمی کی مظمت معلوم ہوئی جو مخلوق خدا کے درجات مقرر کرتا ہو کہ یہ آدمی خوشبخت ہے اور یہ بدبخت ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے آمین سم آمین